گوڈ ماننگ یار دوستو دیکھو یار ہم سب لوگ سب اتنی صبح صبح اٹھ گائے لیکن یار یوں ملیٹری روپیرو اٹھنے کا نام نہیں لے ریا اب اٹھ جا ملیٹری روپیرو یار صبح کے نوہ بچ گائے بھئیہ یار اٹھ جا جلدی سے یار پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ڈینجرس ویلن بھی دیکھو یار اپنی ایکسرسائز کر ریا یار میرے کو تو یار ناستہ لینے کے لیے جانا ہے تو میں جلدی یلدی سے یار روپیرو کو جا کر اٹھاتا ہوں پتہ نہیں یار روپیرو بھی ابھی تک سوئی رہا ہوگا کیونکہ یار سب سے پہلے میری آنکھ کھلتی ہے اور یار یہ فروٹ رکھے ہیں ایک کام کرتا ہوں فروٹ کاڑ دیتا ہوں سب لوگ کھا لیں گے لیکن یار دودھ تو پھر بھی لے کے آنا پڑے گا اور بریڈ بھی ختم ہو گئی یار تو شروع یار جلدی یلدی سے جاتا ہوں نیچے یار روپیرو کو اٹھاتا ہوں اور اس کے ساتھ جاؤں گا مجھے لگ رہا سوپر ہیرو اور موٹینڈ بھی ابھی تک سوئی رہے ہوں گے یار ان کو روج روج مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے خود تو یار یہ اٹھتے نہ آئے صبح صبح دیکھو تینوں کے تینوں کیسے کھراتے لے کے سو رہا ہے ابے ہو سوپر ہیرو اٹھنے گا نا تو فڑا وٹ سے چلی یار ناستے کا سامان لے کے آنا ابے ہو سوپر ہیرو میں نہیں جا رہا یار کئی سامان لینے اٹھا سونے دے یار دماغ خراب مت کر ابے یار موٹینڈ روپیرو کیا ہو یار تم اٹھ کے انہی رہا اٹھ جا بھو اٹھ جا روپیرو یار کیا کر رہا یار اتنی لیٹ ہو گیا تو چل یار جلدی سے سامان لینے چل رہا یار ناستے کا دودھ بھی نہیں ہے بریڈ بھی ختم ہو گئی یار جلدی چل میرے ساتھ ارے یار ٹپسن تو نے میرے کو اتنی صوبہ صوبہ کیوں اٹھا دیا میرے بھائی تجھے پتہ ہے نا میں رات لیٹ سویا تھا پھر بھی یار تجھے میرے کو اٹھا دیا ایک کام کر یار میں تیرے کو پیسے دے دیتا ہوں تو جا کر رہا یار سارا سامان لے کے آجا جو بھی تجھے لے کر آنا ہے بائیک کیچہ بھی باہر رکھی ہے ابے یہ کیا یہاں پر تو پیسے بڑے ابے روپیرو یہاں پر یہ پیسے کس نے گرا دیئے ابے یہاں پہ بھی پیسے پڑے ابے تیرے کی روپیرو دیکھ یار یہاں کو آ جلدی سے کتنے سارے پیسے پڑے یار یہاں پر ابے اتنے سارے پیسے تو میں نے آج تک نہیں دیکھے ارے یہ پیسے آکھ رہا کہاں سے رہے ارے پیڑ اتنا بڑا اور اس پر اتنے سارے پیسے کہاں سے آگئے ابے دیکھ روپیرو کتنا بڑا پیڑ ہے اوہے یار ٹپسن یہ تو یار کافی بڑا پیڑ ہے اور اس کے اوپر اتنے سارے پیسے کہاں سے آگئے گائز یار یہ پیڑ تو کل تک بہت چھوٹا تھا بٹ اتنی جلدی یہ پیڑ اتنا بڑا کیسے ہو گیا اور اس پر اتنے سارے پیسے کہاں سے آگئے یار میرے کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے ٹپسن یار ہمیں نہ اس پیڑ کے ایک بھی پیسے نہیں اٹھانی چاہیے یار مجھے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے ہمیں نہ کسی بابا کو بلانا چاہیے اور اس کو یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک پیڑ ایک ہی دن میں اتنا بڑا ہو گیا اور اس پر اتنے سارے پیسے آنے لگے مجھے لگتا ہے گائز آپ لوگ کو تو یقین بھی نہیں ہو رہا ہوگا چلو میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھو گائز پیڑ کے اوپر کتنے سارے پیسے ہیں بھائی صاحب یہاں پر دیکھو گائز ان پیڑوں کے اوپر یہ نوٹ لگے ہوئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا آخر یار پیڑوں کے اوپر بھی پیسے آتے ہیں کیا کیا آپ لوگ نے کبھی پیڑوں کے اوپر پیسے لگے ہوئے دیکھے ہیں یار گائز پیسے والا پیڑ ہمارے گھر کے اندر کہاں سے آ گیا اور یار ہمیں تو یار بھائی بہت امیر کر دے گا یہ پیڑ بٹ ہم لوگ تب تک یہاں پر کسی بابا کو نہیں لائیں گے نا جب تک ہم لوگ یہ پیسہ نہیں اٹھائیں گے ٹپسن ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ نہ جھو جو بابا کی پاس چلتے ہیں اور انہی سے کچھ پوچھتے ہیں یار یہ پیڑ آخر ایک دن میں اتنا بڑا کیسے ہوا ابے ہاں رو پھر تو صحیح بول رہا ہے یار یہ پیڑ ایک ہی دن میں اتنا بڑا ہو گیا اور اتنے سارے پیسے بھی آگا یار اس کے اوپر مجھے بھی یار کچھ نہ کچھ گڑ بڑ لگ رہے یار چل جھو جو بابا کی پاس چلتے ہیں یار وہ ہی ہمیں کچھ سولیوشن بتا سکتے ہیں ہاں یار میرے کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اب ہم لوگ کو جھو جو بابا کی ہیلپ لینی چاہیے کیونکہ یار جھو جو بابا ہماری مدد ضرور کریں گے چل بھائی چل ٹپسن فٹا وٹس یار ہم لوگ کو یار جانا بھی ہے اور یار گائز ہم لوگ نہ جھو جو بابا کو یہاں اپنے گھر پر لے کر آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے آخر یار یہ پیڑ اتنی جلدی کیسے بڑا ہوا ہے تو فٹا وٹ سے چلتے ہیں اور یہ سوپر ایرو موٹینٹ تو سو رہے ہیں تو ایک کام کرتا ہوں یار ان لوگ کو سونے دیتا ہوں نہیں یار سوپر ایرو کو اٹھا دیتا ہوں چلو چھوڑو یار ان لوگ کو سونے ہی دو ہم لوگ چلتے ہیں یار دونوں کے دونوں آج اب یا جا ٹپسن فٹا وٹ سے گائز میں اپنی کیٹی ایم لے کر جا رہا ہوں بابا کو لینے کے لیے اور یار گائز وہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ آخر یہ پیڑ اتنی جلدی بڑا کیسے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے ہیں تو چلو گائز فٹا وٹ سے ہم لوگ اپنی کیٹی ایم کو اٹھاتے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے بلکل ٹھیک کرا لیا ہے کیونکہ پہلے یہ خراب ہو گئی تھی ارے یار لیکن ہم لوگ دو بندے جائیں گے اور وہاں سے ہم لوگ تین بندے آئیں گے اسی لئے میں سوچ رہا ہوں کار لے کر چلتے ہیں کیونکہ یار جھو جو بابا کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے تو فٹا وٹ سے ہم لوگوں نے نکال لیا ہے اپنی فارچونر کی ڈپلیکیٹ کار تو جلدی سے ہم لوگ پہنچتے ہیں گائز جھو جو بابا کے اڈے پہ اور یہاں سے ہم لوگ شارٹ کٹ لے لیتے ہیں فٹا وٹ اوہ بھائی صاحب دیکھ رہے ہو کتنی خطرناک ڈرائیونگ ہو چکی ہے میری اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر دو اور چینل پر نہیں ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا کیونکہ آپ لوگ کو تو پتا ہے ہمارے چینل پر ایک سے ایک مست ویڈیو آتی رہتی ہے اب رو پھر ہو کیوں جھوٹ بول رہا ہے تو تجھے پتا ہے نا تو نے پانچ دن سے ایک بھی ویڈیو نہیں ڈالی اور تو بول رہا ہے کہ ہمارے چینل پر مزے دار ویڈیو ڈیلی ڈیلی آتی ہے یار دیکھ یار سارے سبسکرائبر بول رہے تھے کہ بھائی ویڈیو ڈال دے لیکن تو نے ڈالی نہیں ہے یار تو بہت بیکار ہے یار رو پھر ہو پھر یار ٹپسن تیرے کو تو معلوم ہے نا یار کہ میرے ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں تو پھر بھی یار ایسی باتیں کر رہے ہیں گائز یار ابھی میرے ایگزام چل رہے ہیں اس وجہ سے میں ریگولر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یار میرے کو پڑھائی کرنی پڑے گی یار اگر میں پڑھائی نہیں کروں گا تو پھر فیل ہو جاؤں گا اور پھر گھر والے تمہیں پتا ہے نا کتنا ہوا رہیں گے تو یار میں نہیں چاہتا کہ گھر والے میری پٹائی کریں تو فٹ آؤٹ سے ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں آرے شوری شوری بھائی صاحب میں نے ایک لڑکی کو ٹھوک دیا جلدی سے آجا بھائی ٹپسن تو ابھی نا یار ہم لوگ پتا ہے جھو جو بابا کے پاس آیا ہیں گائز یہاں پر جھو جو بابا رہتے ہیں اور ہم لوگ جھو جو بابا کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور اس میجیکل پیڑ کے بارے میں ہم لوگ بتائیں گے گائز وہ میجیکل ٹری ہے یا پھر ہونٹیڈ ٹری ہے میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا آجا بھائی آجا ٹپسن فڈاوٹ سے اوپر چلتے ہیں ایک کام کر میرے پیچھے پیچھے آنا یار جھو جو بابا سے جا کر میں بات کروں گا گائز کیا یار کیسے بھی کر کے آرے جھو جو بابا یار کہاں جا رہے ہو یار پلیز یار ہماری ایک ہیلپ کر دو یار ہمارے گھر میں نا ایک پیڑ ہے یار اس کے اوپر بہت سارا خزانہ ہے انڈ یار پتہ نہیں وہ پیڑ اتنی جلدی بڑا ہو گیا کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا سوری رو پیرو مجھے ماف کرنا میں تمہارے ساتھ ابھی نہیں جا سکتا میں بھی کہیں اور پر ضروری کام سے جا رہا ہوں تو میں تمہارے پاس بہت ہی جلدہ کر ملوں گا ٹھیک ہے یار جھو جو بابا آرے نہیں نہیں لیکن یار گائز یار ہمیں تو اپنے ساتھ ابھی لے کر جانا پڑے گا آرے یار جھو جو بابا پلیز یار ہمارے ساتھ ابھی کے ابھی چلو یار وہ پیڑ بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لئے کیا پتہ یار وہ پیڑ ہماری جان لے لے پلیز یار ہمارے ساتھ چلو یار جھو جو بابا ٹھیک ہے رو پیرو چلو پھر میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے بلکل تیار ہوں چلو یار فٹا فٹ سے چلتے ہیں گائز آج اب یا جا ٹپسن گائز یار جھو جو بابا کو بڑی مشکلوں سے میں نے منایا ہے نہیں تو یار وہ ہمارے ساتھ جانے سے منا کر رہے تھے تو چلو گائز فٹاوٹ سے یار ابھی میں جھو جو بابا کو گھر پر لے کے جاتا ہوں اور ان کو ہم لوگ ٹری دکھائیں گے یار میں نے گلتی سے جھو جو بابا کو ٹھوک دیا سوری جھو جو بابا یار گلتی سے ٹھوک دیا میں نے اوکی تو گائز ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں بھائی اپنے گھر کی طرف یار میرے کو سمجھ نہیں آ رہا یار اتنا سارا پیسہ اس پیڑ کے اوپر کہاں سے آ گیا مطلب یار گائز اگر پیڑوں کے اوپر پیسے آتے ہیں تو پھر تو یار سب لوگ نے اپنے گھر میں پیسو والا پیڑ لگاتے یار وہ والا جو پیڑ ہے نا بھائی میرے کو بہت زیادہ یونیک لگ رہا ہے کیونکہ یار آج تک کبھی بھی میں نے نا بھائی کسی بھی پیڑ کے اوپر پیسے آتے ہوئے نہیں دیکھے کیا آپ لوگوں نے دیکھے گائز میرے کو کمنٹ کر کے ضرور سے بتانا رہے رے بھائی صاحب یار شیٹ گائز میرے کو فول سپیڈ میں اپنی کار بھگانی پڑے گی یار کیسے بھی کر کے نہیں تو یار ہمارے دوستی جو ہے نا وہ گھر پر سو رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ جو پیڑ ہے نا وہ بھائی بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارے دوستوں کی جان نہ لے لے اس لئے میرے کو بہت زیادہ سپیڈ میں اپنی کار بھگانی پڑے گی گائز یار آپ لوگ کو کیا لگتا ہے وہ پیڑ ہمارے گھر کے اندر کہاں سے آیا ہوگا میرے کو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے گائز تاکہ میں یار پتہ لگا سکو آخر وہ پیڑ کہاں سے ہمارے گھر کے اندر آیا ہے اور اس پہ اتنے سارے پیسے کیسے آئے ہیں انڈ یار ابھی تک آپ لوگوں نے اگر لائک نہیں کیا ہے نا تو جلدی سے ویڈیو کو بھی لائک کر دو کیونکہ آج کی ویڈیو کا لائک ہے میں اونلی پانسو لائک تو فڈاوٹ سے پانسو لائک اس ویڈیو پر کرا دو گائز جلدی جلدی سے لائک کر دو جن لوگوں نے نہیں کیا ہے اور سبسکرائب بھی کر لینا یار کیونکہ ہم لوگ نا پانچ لاکھ سبسکرائبر کے بہت زیادہ قریب ہے اوکے بھائی ہم لوگ گھر پر آ چکے اپنے فڈاوٹ سے گائز جھو جو بابا کو جا کر دکھاتا ہوں کہ آخر وہ پیڑ کتنا بڑا ہے اور اس پر کتنا سارا پیسہ لگا ہوا ہے بھائی میرے کو تو سمجھ نہیں آرہا آخر یار ایسا پیڑ آس تک کبھی نہیں دیکھا جلدی آؤ یار جھو جو بابا میں دکھاتا ہوں آپ لوگ کو دیکھو گائز یہ ہے وہ پیڑ جو کہ رات و رات ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ بڑا ہو گیا دیکھو یار جھو جو بابا یہاں پر کتنے سارے پیسے ہیں یار اور اس پیڑ کے اوپر بھی دیکھو کتنے سارے پیسے لگے ہوئے ہیں اور یہ پیڑنا رات و رات بھائی ہمارے گھر کے اندر بہت ہی بڑا ہو گیا پہلے یہ پیڑ بہت زیادہ چھوٹا تھا اور نہ ہی اس پہ پیسے آتے تھے بھٹ یہ بڑا ہو کر پیڑ پہ پیسے بھی آنے لگے اور ایک دم سے اتنا بڑا پیڑ ہو گیا پلیز یار کچھ کرو یار جو جو بابا جلدی سے بولو کون ہے اس پیڑ کے اندر اسے ملے گی کھانے کو آئس کریم جلدی سے آئس کریم دو رو پھرو اس پیڑ کے اندر بہت بری آتما ہے تمہیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے اور یہ ڈائین اسی گھر کے اندر رہنا چاہتی ہے تمہارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اگر تم نے یہ گھر کھالی نہیں کیا تو یہ تم لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے ارے یار جو جو بابا پھر یار کچھ کرو نا یار ہم لوگ یہ گھر نہیں چھوڑ سکتے لاؤس انٹوس کے اندر صرف ہمارے پاس ایک ہی تو گھر ہے یار ہم لوگ اس کے بعد کہاں جا کر رہیں گے پلیز یار کچھ کرو یار جو جو بابا ایسے کیسے چلے گا یار اس ڈائین کو ہمارے گھر سے بھگا دو پلیز رو پھرو مجھے ٹلو بابا کی ہیلپ لینی پڑے گی چلو میرے ساتھ چلو جلدی سے لیکن یار یہ ٹلو بابا ہے کون چلو یار کوئی بات نہیں ہم لوگ چلتے ہیں اینڈ یار گائز ٹلو بابا کا مجھے نہیں پتا کون ہے بٹ جو جو بابا بول رہے ہیں کہ ٹلو بابا کے پاس جانا پڑے گا ارے چھوہ سوپری رو ٹوٹ گیا دیکھ یار تجھے نہیں پتا ہمارے گھر کے اندر ایک بہت بری آتما آ چکی ہے دیکھ باہر بہت سارے پیسے پڑے ہیں ان میں سے ایک روپیا بھی تمہیں نہیں اٹھانا ہے اور باہر بہت بڑا پیڑ ہے جس پر پیسے لگے ہوئے ہیں تم لوگ اس پیڑ کے پاس بلکل بھی مجھانا ہم لوگ بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے روپیرو تم ٹینشن مت لو میں اس پیڑ کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی ان دونوں کو جانے دوں گا تم جہاں جانا چاہتے ہو آرام سے چلے جاؤں چلو جلدی جلدی سے آ جاؤ یار میرے پیچھے پیچھے جھو جو بابا ٹپسن فڈاوٹ سے آو یار گائز ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ٹلو بابا کے پاس جو کہ جھو جو بابا ہمیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ وہاں جانا ہمارا اسی لئے ضروری ہے جھو جو بابا کو نہیں پتا کہ وہ آتما یہاں سے کیسے بھاگے گی تو اسی لئے ٹلو بابا کی ہیلپ لینے کیلئے جا رہا ہے جھو جو بابا فڈاوٹ سے چلتے ہیں گائز بیٹھو یار جلدی سے سب لوگ مجھے نہیں پتا کہ آخر آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ پیڑ بہت زیادہ ڈراؤنا بھی لگنے لگا ہے میرے کو تو ہم لوگ جا رہے ہیں گائز فڈاوٹ سے یار ٹلو بابا کے پاس پتہ نہیں کتنا یادہ دور ہے تو چلو یار گائز فڈاوٹ سے نکل دیئے ہم لوگ ٹلو بابا کے لئے اوکے تو گائز ابھی فائنلی ہم لوگ آ چکے ہیں جہاں پر ہم لوگ کو جھو جو بابا نے ایڈریس بتایا ہے نا ہم لوگ اسی ایڈریس پر آ چکے ہیں جھو جو بابا کو اپنے ساتھ میں لے کر اینڈ یار یہاں پر پتہ نہیں کدھا رہے یار یہاں پر ٹلو بابا تو میرے کو دکھائی نہیں دے رہے یار سمجھ نہیں آرہا کہاں پر ہے روکو روکو رو پھرو تم سب لوگ یہی پر کھڑے رہنا میں اپنے باس کے پاس ہو کر آتا ہوں دیکھو ٹلو بابا آج تک کسی سے نہیں ملے وہ صرف مجھ سے ہی ملتے ہیں تو تم سب لوگ یہی پر کھڑے رہو میں ٹلو بابا سے مل کر بس جلدی آ جاتا ہوں میں ان سے ساری چیزیں پوچھوں گا آخر وہ ڈائن تمہارے گھر پر کیا کرنے آئی ہے ٹلو بابا کہاں پر ہو میں آ گیا ٹلو بابا ابے یار رو پھرو یار کار کے اندر بیٹھ جائے بہت زیادہ دھوپ ہو رہی یار یہاں پہ تو ٹھیک ہے یار ٹپسن کار کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں گائز یار ابھی جو ہے نا چھو جو بابا جوتے نا وہ اپنے ٹلو بابا کے پاس گئے ہیں کچھ بات چیت کرنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک دم سے ہمارے گھر کے اندر اتنا بڑا پیڑ آ گیا یار ابے رو پھرو میرے پاس نہ ایک آئیڈیا ہے ہم لوگ نہ اس ڈائن کو بھگا کرنا اس پیڑ پیسے سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیں گے اتار کر ابے ٹپسن ایسا مت کر دیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چڑیل ہمارے پیچھے لگ جائے یار بہت خطرناک ہوتی ہے یہ جو جتنی بھی ڈائن ہوتی ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تب ہی تو میں جھو جو بابا کی ہیلپ لے رہا ہوں ابھی دیکھتے ہیں گائز کیا ہوتا ہے جھو جو بابا بھائی ٹلو بابا کے پاس گئے ہوئے ہیں یہ دیکھو سامنے سے آرہا ہے جھو جو بابا بھی دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے رو پھرو سنو سنو میری بات دھیان سے سنو رو پھرو مجھے ابھی ٹلو بابا نے بتایا ہے تمہارے لیے وہ گوڈ نیوز ہے تم چاہو تو لاس اینٹوس کے سب سے امیر آدمی بن سکتے ہو وہ ڈائن تمہیں کچھ نہیں کہے گی اور وہ ڈائن تمہیں بہت سارا پیسہ دے گی لیکن اگر تم نے لالچ میں آ کر اس پیڑ کو کارڈ دیا تو پھر تم لوگوں کو وہ ڈائن نہیں چھوڑے گی تم سب کو مار ڈالے گی نہیں نہیں ہم لوگ پیڑ کو نہیں کٹیں گے فٹاوٹ سے گاڑی کے اندر بیٹ ٹپسن یار گھر چلتے ہیں گائز یار اپنے تو مزے آ گئے وہ جو ڈائن ہمارے گھر پر ہے نا وہ نہ بھائی بہت اچھی ڈائن ہے وہ ہم لوگوں کو پیسہ دے گی مطلب گائز کہ یار اب ہم لوگ لاس اینٹوس کے سب سے امیر آدمی بن سکتے ہیں تو فائنلی ہم لوگ گھر پر آ چکے ہیں ابھی ہم لوگ جا کر نا بھائی سارے کے سارے پیسے اس پیڑ پر سے توڑ لیں گے اگلے دن پھر بہت سارے پیسے آئیں گے اس پیڑ پر وہ پیسے بھی ہم لوگ اتار لیں گے تو گائز ہم لوگ بہت زیادہ امیر بن جائیں گے ڈیلی ڈیلی ہمارے پیڑ پر اتنے سارے پیسے آئیں گے نا کہ ہم لوگ کے مزے آ جائیں گے ارے ایک منٹ شیٹ یہ کیا ہو گیا یار ارے بھائی یہ کیا ہوا یار یہاں کا پیڑ کس نے کاٹ دیا یہ تو بہت زیادہ گلت کیا گائز جس نے بھی کیا ہے ارے یہ میں سپنا تو نہیں دیکھ رہا پانی کے اندر جا کر دیکھتا ہوں ایک منٹ یار پانی کے اندر آنے کے بعد بھی یہ کیا دکھ رہا ہے میرے کو ارے سوپریرو کیا ہوا موٹینٹ بھائی اٹھو یار کیا ہوا تم لوگوں کو ارے کیا ہوا موٹینٹ یار تم لوگ یہاں پر کیوں پڑے ہو نہیں نہیں پلیز مجھے مت مارو کون ہو تم ارے سوری روپیرو یار تو ہے کیا مجھے لگا یار وہ ڈینجرس ویلن ہے اسی نے میرے کو مار ڈالا روپیرو میرے سر میں بہت زیادہ تیز درد ہو رہا ہے پلیز مجھے پانی پھلاو یار شیٹ یار گائز یہ کیا ہو گیا بھائی میرے کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہے اب جو ڈائین تھی نا وہ ہم سب لوگوں کو مار ڈالے گی گائز پتہ نہیں یہ پیڑ کس نے کٹ دیا اور اس پیڑ کے سارے پیسے بھی اتار لیے کسی نے یار کیا ہو گیا جھو جو بابا یار کیا کرو اب میں سمجھ نہیں آرہا یار اس پیڑ کو پتہ نہیں کس نے کٹ ڈالا یار میرے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا یہ میرے کو صرف ڈینجرس ویلن یا پھر یہ موٹنٹ بتا سکتا ہے ارے موٹنٹ کیا ہوا یار میرے کو کھول کے بتا یار کس نے مارا تیرے کو یار یہ پیڑ تو سب سے مست ہے اس کے اوپر اتنے سارے پیسے بھی ہے کیوں نہ میں اس پیڑ کو کٹ کر اس پیڑ کے سارے پیسے اٹھا لوں ہاں یہ آئیڈیا سب سے اچھا ہے ارے سوپر ہیرو تو یہاں پر کیا کر رہا ہے نہیں نہیں دینجرس ویلن اس پیڑ کو مت کٹنا ٹپسن اور روپیرو نے منع کیا ہے اس پیڑ کو کوئی بھی کٹنا مت ابہ ہٹا ساون کی کالی گھٹا مجھے کوئی نہیں روک سکتا اس پیڑ کو کٹنے سے اب تو میں بھی بہت زیادہ امیر بن جاؤں گا ابھی میں نے یہ بلہ اٹھا لیا ہے روپیرو میرے کو منع کر کے گئے تمہاری ایسی کی تیسی تو مجھے منع کرے گا کون روکے گا میں دیکھتا ہوں آج اس پیڑ کو تو میں کٹوں گا سوپر ہیرو تو نے منع کیسے کیا مجھے تیری حمد کیسے ہوئی تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اب میں تم لوگ میرے کو کیوں روک رہے ہو اس پیڑ کو کٹنے سے میں سب کو امار ڈالوں گا آج تم سب لوگوں میں سے کوئی نہیں بچے گا یہ ملٹری روپیرو کہاں چھپکے بیٹھا ہے لگتا ہے یہ بھی اوپر ہی سو رہا ہے اس کو جا کر بھی مار دیتا ہوں نہیں تو وہ جا کر روپیرو کو بتا دے گا کہ یہ پیڑ رینجرس ویلن نے کٹا ہے ابھی جلدی سے جا کر اس کو بھی بینڈ بجاتا ہوں اور پھر اس کے بعد پورا کا پورا پیڑ کٹ دوں گا اور سارے پیسے لے کر یہاں سے بھاگ چاہوں گا ہا 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 آرے ملٹری روپیرو یہاں کتنے آرام سے سو رہا ہے ابھی اس کی بینڈ بجاتا ہوں دوستو یہ لو ون ٹیو ٹری آرے اٹھ جا ملٹری روپیرو یہ تو اٹھ ہی نہیں رہا تیری تیری ایسی کی تیسی اب تو یہ اٹھنے لائک ہی نہیں بچا جلدی سے جاتا ہوں گیراج کے اندر سے وہ کلالی اٹھاتا ہوں اور پورا پیڑ کٹ دوں گا آج اور سارے پیسے بھی یہاں سے چھرا لوں گا ییس آج تو میں سب سے امیر آدمی بنوں گا لاؤس سینٹوس کا یہ دیکھو یہاں رکھی ہے وہ پیڑ کٹنے والی کلالی جلدی سے اس کو اٹھا لیتا ہوں اب دیکھو دوستو میں پورا پیڑ کٹ دوں گا اب تو میں بہت امیر بن جاؤں گا سب لوگ مجھ سے ڈریں گے میرے پاس بہت مہنگی مہنگی گاڑی آگی سب لوگ دیکھ کر مجھے بولیں گے کتنا سارا پیسہ ہے جلدی سے آج پورا پیڑ کٹ ڈالتا ہوں اور اس کے بعد سارا پیسہ اٹھا کر یہاں سے کئی دور بھاگ جاؤں گا رو پھروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اچھا تو یہ سب اس ڈینجرس ویلن نے کیا ہے اب تو اس کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے گائز اب وہ آتما ڈینجرس ویلن کو نہیں چھوڑنے والی بھائی اب تو ڈینجرس ویلن کو کوئی نہیں بچا سکتا پتہ نہیں وہ ڈینجرس ویلن کہاں جا کر چھوڑ گیا میں چھاتا تو اس کو بچا لیتا بٹ اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ گلت کیا ہے گائز تو اب ہم لوگ اس کو نہیں بچائیں گے اور آپ لوگ بتاؤ گائز کیا کرنا چاہیے اب ڈینجرس ویلن کے ساتھ تو ملتا ہوں گائز آپ لوگ کو اس کے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے ٹاٹا اور بائی بائی اور ہاں لائک